وَلِيِّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَغِينَ اما بَعَتْ فَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم قَدْ جَاءُكُ مِنَ اللَّهِ نُور صَدَقَ اللَّهُ مُعَلَىٰ لَعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحَنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ بچے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں میں پیچھے نہیں اٹھا جائے چلو تم ہی آگے رو اللہ تمہیں سلامت رکھے کمان آگے تمہیں سمالنا بڑے تو ہمارے بڑے ہوئی چکے لیکن دائرے میں اور جو حضرات کسی ضرورت کے تہے جا رہے ہیں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر چلے آئیں ابھی آپ کو شائرِ اسلام اتھر جمالی صاحب جو کہیرہ چھپا کر کے آپ سے رکھا گیا ہے اس کو سماعت کرنا ہے آپ سماعت کرو گے مزہ آئے گا اور اس بزم کی جان شان حضرت اللہ مولانا عبرار اور مولانا مشرف صاحب مولانا منور صاحب ماشاءاللہ ان کو بھی سماعت کرنا مزادہ وقت نہیں لوں گا اور کمیٹی کے جو حضرات ہیں یہ ادھر ادھر گھوم رہے ان سے گزارشیں وہ یہاں کر کے بیٹھ جائیں جلزہ کرنے کا مقصد ہی ہوتا اس سے کچھ حاصل بھی کیا جائے یہ نہیں پیسہ خرج کر دیا شاید ہم میں سے ایک بھی عمل کر لے تو ہمارا یہ پیسہ خرج کرنا کامیاب ہو جائے اور ہم یہاں پر جو آئے ہیں وہ اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کو منانے کے لیے آئے نام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نام اونچہ ہو جائے ہم میں یہ قراب ہو جائے نہیں بس اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے کوئی بھی کام کرو تو خلوص دل سے کرو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آدمی کیا تعین کرے عظمت تیری آدمی کیا تعین کرے عظمت تیری جب ملائک بھی نہیں جانتے رفعت تیری اور تجھ سے کہلائیا گیا خود کو بشر یوں آقا کہیں کرنے نہ لگے لوگ عبادت تیری اور دعوی عشق نبی آل نبی سے نفرت دعوی عشق نبی آل نبی سے نفرت دعوی بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری اور ایک دو سال نہیں چودہ صدی بیت گئے ایک دو سال نہیں چودہ صدی بیت گئے ہند کیا سارے جہاں پر ہے حکومت تیری ہند کیا سارے جہاں پر ہے حکومت تیری ایک مرتبہ درود پاک پر لیجی اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادل الجودی والکرم والی صلات و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے کہاں جا رہا ہوں بیٹھ جو اب سارے یہاں پر جانتو جس نبی کی ہم امت میں ہیں اللہ نے بہترین نبی بنایا کچھ عقائد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھیا چاہیے شک سبحان اللہ سبحان ہمارا نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جیسے وہاں بھی دیواندی کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آسکتا اور آپ کی نووت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک کوئی نبی نہیں آسکتا اور جو عقیدہ رکھے وہ ایمان سے خارج شافعی محشر ہے اور تمام نبی و رسولوں سے افضل و عالی ہے میں نے قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کشر فاصل کیا قد جاکم من اللہ نور کیسے بے مثل بے عائب ہیں حسین و جمیل ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگئے رسول میں حاضر ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل تم نے آسمان و زمین کی سیر کی ہر نبی و رسول کے پاس تم جاتے رہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی و رسول کے پاس تم آتے رہے کیا تم نے ہم جیسا بھی کسی کو دیکھا آجو نبی کو کہتے ہیں اپنا جیسا بھی اب بڑے بھائی کی طرح استغراللہ ماذا اللہ نبی ہمارے پیشوا ہے آقا ہے رہنما ہے داتا ہے سردار ہے بڑے بھائی کی طرح نہیں جو وہابی دیوبندی عقیدہ رکھتے ہیں جبرائیل کا عقیدہ دیکھو میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تم نے ہمارا جیسا بھی دیکھا میں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کی سیر کی مشرق و مغرب کو دیکھا ہر نبی و رسول کے پاس جاتا رہا منگر آقا میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا اسی کی مندر کشی کرتے ہوئے برے لی کا امام فرماتا ہے یہی بولے سدرہ بالے جبنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرہ بالے جبنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا وہ مثل رسول وہ مثل رسول جانتے ہو نبی کی ظاہری عمر ترے سٹھ سٹھ باطنی عمر کا تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں اور میرے آقا دوجہا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت زندگی ہمارے لئے نمونہ عمل بچپنے کا زمانہ ہو نبی کی بچپنے کی زندگی کا مطالعہ کریں جیسے آج آوارہ لڑکے پھرتے ہیں ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے کام نہیں کرتے ہیں میرے نبی نے اپنے نو دس سال کی عمر میں کام کام جوانی کی زندگی ہو تو ان کی زندگی کا مطالعہ کریں نبی نے اپنی جوانی کس طرح گزاری کیسے گزاری شادی بیعہ کا موقع ہو تو نبی کی سیرت پڑھیں نبی نے بھی اپنی شادی بیعہ کیا نکاح کیا جو مکہ کی دھرتی ہے جہاں عورتوں کو منحوس چمجا جاتا تھا بیوہ عورتوں نبی نے سب سے پہلا نکاح ایک بیوہ عورت سے کیا ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ والوں نے کہا اے محمد تم چاہتے کسی قواری سے نکاح کر لیتے کسی دوشیزہ سے نکاح کر لیتے کسی حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کر لیتے مگر تم نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے تم نے یہ کیا کیا ہے تو سنو نبی کا کلمہ پڑھ لے والو میرے نبی نے فرمایا تھا اے مکہ کے پاشن دو سن لو تم جو نکاح کرتے ہو وہ اپنی لقصانی لذت کے لیے کرتے ہو اور محمد نے جو نکاح کیا ہے وہ بیوہوں کی عزت کے لیے کیا ہے میں نے نکاح کر کے بتا دیا کہ بیوہ لائق نبرت نہیں بلکہ لائق تعظیم ہوا کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ علا حضرت جشنِ عین ملاد النبی سرکار کی آمن سرکار کی آمن سرکار کی آمن نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی نے دین کے خاطر کام کیا اچھا ہمارا فرض گیا ہم نے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے آنکھ پولی ہم نے کلمہ پڑھ لیا دنیا سے چلے گئے اپنی زندگی اتنا ہی فرض ہے ہمارا فرض ہے اسلام کو آگے بڑھانا اسلام کیسے آگے بڑھے گا یہ دین کیسے پھیلے گا ایسے نہیں پھیلے گا ایک دوسرے پر ظلم کرنا زیادتیہ کرنا گالیاں دینا کمزور کو طاقتور ستا رہا نہیں نبی کی تاریخ پر تائف کا میدان دے کوئی نبی نے دین کا کام کیا تھا تائف کا میدان نبی دین کا کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تائف والوں نے نبی پر پتھر برسائے اور اتنے پتھر برسائے نبی کے جسمہ مبارک سے جسمہ مبارک سے خون بہنے لگا اور وہ آپ کے جو نالین مبارک تھی وہ خون جب سوکا تو آپ کے تلوے مبارک سے نالین مبارک چمٹ گئی حضرت زید بن حار صاحب کے غلام ساتھ میں ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بددعا کر دیجئے جبرائیل بھی آئے آقا حکم دیجئے ابھی میں تائف والوں کو پلڑ دیتا ہوں دوسرے پرشتے آئے حکم دیجئے ابھی میں پر آ دیو دوپان لے آتا ہوں لگن سنو حضرت زید بن حار صاحب کرتے ہیں یا رسول اللہ جب قدشتہ نبیوں نے ان رسولوں نے اپنی امت کو ایک خدا کی طرح بلایا تھا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا آقا وہ جب ان کی بات نہیں مالی تھی ان نبیوں نے ان رسولوں نے اپنی امت کے لیے تباہ و بربادی کی بدعا کری تھی کسی پر پانی کا عذاب آیا تھا کسی پر میڑک کا عذاب آیا تھا کسی پر کوئی عذاب آیا تھا آقا آپ پر تائف والوں نے پتھر برسائے ہیں آپ بھی بدعا کر دیجئے ابھی تائف والے تباہ و برباد ہو جائیں گے نیست و نابود ہو جائیں گے اللہ اکبر سنو نبی کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی پرماتے ٹھیک ہے زید بن حارسہ تم بھی اپنے ہاتھوں کو دراز کرو میں بھی دراز کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں تم آمیل کہہ دینا حضرت زید بن حارسہ سمجھ رہے تھے اب یہ بدعا کریں گے نبی ابھی تائف والے تباہ و برباد ہو جائیں گے نگر تاریخ بتاتی ہے حضرت زید بن حارسہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اے دی قومی فا انہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو ہدایہ دے دے اسے رہنمائی دے دے یہ مجھے نہیں جانتی ہے یہ مجھے نہیں پہچانتی ہے حضرت زید بن حارسہ کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے بدعا کے لئے کہا تھا اور آپ دعا فرما رہے ہیں سنو میرے نبی نے جواب کیا دیا تھا اے زید میری نظر دیکھ رہی ہے اگرچہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں مگر ان کی آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی اور میرے نبی سہروں قصب بل کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ میرے رب لے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج آئے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پڑھتا ہے کتنی شعال والے ہیں نبی آج اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم گالی کا جواب پتھر سے دیتے ہیں نبی کی تاریخ تو پڑھو ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی اگر طاقت آ جائے تو غریب کو ستاتا ہے میرے نبی کو اوپر مکہ کی دھرتی پر پتھر برسائے گئے تھے ابو جہلے آپ کو پتھر مارا تھا خون بہا حضرتِ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی کے چچار شکار کو گئے واپس آئے دسترخوان بچھا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں باندھی نے کہہ دیا کیا تمہارا خون اب جوش نہیں مارتا تمہارا بھتیجہ یتیم ہے اس پر لوگ پتھر برسا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں کوئی پاگل کہہ رہا ہے تمہیں کوئی فکر نہیں کہا کس نے مارا کہا ابو جہل اللہ اکبر حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی تلاش کرتے ہوئے ابو جہل کو خانے کعبہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں غنڈوں کی ٹولی بیٹھی ہوئی ابو جہل کے ساتھ آپ کے ہاتھ نے جو کمان تھی اس کے سر پر ماری خون بہنے لگا آئے اپنے بھتیجے کے پاس میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا کہا کیا ہوا کہا ابو جہل نے مارا تا میں نے ہی مارا آیا ہوں اس نے خون نکالا تا میں نے بھی نکال دیا سنو میرے نبی کا کردار میرے نبی نے دین کا کام کیسے کیا کہا چچا اگر اپنے بھتیجوں کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہارا بھتیجہ اس بات سے خوش رہی ہوگا کہ تم نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے میری خوشی تو اس بات میں ہوگی آپ کلمہ پڑھا لو اور میرے دامن سے بابستہ ہو جاؤ حضرت امیر حمدہ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجہ ہے لوگ اس کو ستاتے ہیں کالیاں بھی دیتے ہیں پتھر بھی برساتے ہیں مگر اس کا بدلہ لیا جائے اس بات سے خوش نہیں ہوتا بلکہ خوش تو اس بات سے ہوتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیا جائے آپ کلمہ دے بیٹے پھر اپنے ہاتھوں کو پڑا مجھے کلمہ پڑا اور مجھے سچا مسلمان پڑا دے تو اللہ کا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خود پتھر کھائے لیکن بدلائے نہیں دی آخری بات یہ تو نبی کے جو زندگی ہے آخری وقت ہے میرے نبی کا صحابہ سے حکم دیا مدینے کے گلیوں میں اعلان کر دو بیمار ہیں مسید نبی میں تشریف لائے میرے نبی تمام صحابہ اکٹے ہیں نبی فرماتے کسی کا کوئی حق مجھ پر آتا ہے وہ مجھ سے لے سکتا میں دنیا سے جانے والے ہیں حق کیوں آپ فرماتے ہیں دنیا فانی ہے اور آخرت میں اس کا بوال بہت تغرہ کسی کا کوئی حق اچھا صحابہ تھے غلام تھے کوئی کہہ سکتا تھا کہ میرا حق حق پر آ رہا ہے لیکن سنو کیوں کر رہے نبی ابھی اپنی تعلیم امت کے لیے کر رہے میری امت پر بھی اگر کوئی ضرورت پڑے کوئی کسی کے حق کو مارے اگر کوئی اتنی زمین مارتا نہ کسی کی اتنی زمین میڑ جوتلی کسی نے تو آقا فرماتے ہیں جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اتنی زمین کا وزن اس کی قبر پر رکھ دیا جائے گا اور جاتا رہے گا عشق تک وزن اللہ حق العب اللہ کا حق بروزق ہے ہو سکتا اللہ اپنا حق معاف فرما دے لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک بندہ معاف نہ فرما دے اور اگر ہم نے کسی کو حق کو مارا ہے تو یا تو ہم معاف کر دے نہیں کیا تو بروزق قیامت جو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی جس نے حق مارا ہے وہ اس کو دے دی جائیں اگر نیکیاں نہیں ہوں گی وہ بھی گناہگار ہوگا تو جس کا حق مارا اس کے گناہوں سے دے دیے جائیں گا آقا فرماتے ہیں جس کا کوئی حق مجھ پر ہو وہ لے سکتا تاریخ بتاتی ہے صحابہ اکرام کا مجموع ہے ایک صحابی کرے ہوتے ہیں ارسول اللہ میرا حق نبی بیمار ہے کہا فلا جنگ کے اندر میں بھی ساتھ تھا اور آپ بھی ساتھ تھے آپ کا کوڑا میری پیٹ پر لگاتا میں اس کا حق طلب کرنا چاہتا ہوں اللہ حق اکر اتنا کہا صحابہ کی چیخ نکل گئی نبی بیمار ہے یہ کیسا نبی کا غلام ہے یہ حق مانگ رہا ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے صدیق اکبر بھی ہے باروک اعظم بھی ہے عثمان غنی بھی ہے مولا علی بھی ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی حق لینا کوڑے کی جہاں بات ہے ہمارے جسم پر ایک کے بدلے سو مال لے لیکن کہتا نہیں نبی سے بدلہ لینا وہ کوڑا مانایا گیا علی کے گھر ہے فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو پتا ہوا وہ بھی کہتے کہ ہمارے نانا سے بدلہ نہ لے ہم سے لے لے کہا نہیں نانا سے مانا کوڑا نانا نے مارا تھا ان کا لگا تھا تو نانا ہی سے بدلہ لوں گا نبی کیوں کر رہے ہیں اپنی امت کی تعلیم کے لیے کسی کا کوئی حق آتا ہو آج ایک دوسرے کو ستایا جا رہا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو چھوٹا اپنے بڑوں کا عدب نہیں کرتا وہ ہم میں سے رہی اور جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر کوڑا مانگایا گیا وہ صحابی یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے جسم پر کوڑا لگا تھا مانگے بدن تھا میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اتنا کہا نبی نے اپنا پیرحل مبارک اپنے جسم سے گرتے مبارک کو اتارا چائی سے ہی اتارا ہے ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے اللہ اکبر کوڑوں کو پھیکا فورا لی نبی کے جسم مبارک کے پاس آتے ہیں جو آپ کے کاندوں کے درمیان مورے نوت تھی اس کے بوسے لیتے ہیں اللہ اکبر صحابہ عرض کرتے یہ کیا کر رہے ہو تم نے تو بدلہ لینے کی بات کہی تھی کوئی کہتے ہیں بلا شبا میں صحابی ہوں لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا جنت ملے گی یہ جہنم ملے گی مانگے میرے نبی نے فرمایا ہے جس لئے میری مہرے نوت کو چوبا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا اب میں نے مہرے نوت کو چوب لیا ہے اب مجھے پتا لگ گیا اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا یا آپ کو نبی کی صیرت بڑھو زندگی کا کوئی سا بھی مول آئے نبی کی تاریخ پڑھا کرو صحابہ کی تاریخ پڑھا کرو نبی نے اس دین کے خاطر بڑا پریشانیاں اٹھائی نہیں کیسا نور ہے قد جاکم من اللہ نور تحقیق کے آ گیا اللہ کی طرف سے نور کیسا نور ہے اتنے حسین و جمیل ہیں میرے نبی شبِ میراج اللہ نے جب حضرتِ جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ میرے نبی کو لے کر کے آو ستائیس بھی شبِ رجل گیارہ پچپن ہو رہا ہے نا چھپن ہو گئے تین چار میٹے میں اپنا خطہ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے مشالوں کو لینا چاہا تو رب نے فرمایا جبرائیل کیا کرو گے کہا مالک تیرے محبوب کو جس راستے سے لائے جائے گا وہ راستہ تاریخ ہے ستائیس بھی شب ہے چاند جوٹ چکا ہے اندھیری راتے ہیں جس راستے سے لائے جائے گا جنت سے مشالے لے رہا ہوں تاکہ راستے میں گار دور اور راستے روشن ہو جائے منور ہو جائے سنو میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل جنت سے مشالے مت لو بلکہ میں نے اپنے محبوب کو اتنا حسین و چمیل بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے جب اس کو لے کر کے چلو میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر ستر ہزار پردوں کو ڈال دیا ہے ایک پردہ ہٹا دینا زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گا روشن ہی روشن ہی ہو جائے گا اتنے حسین و چمیل ہیں کیسے نور ہیں یہ نور جب دنیا کے اندر پھیلا یمن کی سرزمین ہے حضرت عامر ہیں وہ ایک بدھ کو پوجا کرتے تھے حضرت عامر بنایا ہوئے خدا کو ان کی ایک بیٹی تھی لنگری لولی اپاہج معذور بچی تھی اپنے بدھ کے سامنے اپنے خدا کے سامنے اس بچی کو بٹھال لیتے تھے کہتے تھے میرے معبود اے میرے خدا میری بچی کو شفا دے دی ایک دن ہوا دو دن ہوا ایک سال ہوا دو سال ہوا ایک زمینہ ہو گیا لیکن شفا نہیں ملی ایک دن اپنی شریع کے حیات سے کہتے ہیں اے میری بیوی آخر اس دنیا کا بنانے والا تو کوئی ہوگا ہم اس بدھ کو پوچھتے ہیں آس تک اس نے ہماری بات نہیں سنی کیا بات ہے اللہ اکبر ابھی یہ میہ بیوی بات کر رہے ہیں نبی کی بلادت مکہ کی دھردی پر ہو رہی ہے دیکھتے کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا ہوا ہے روشنی پھیلی ہوئی ہے شجر و حجر سب کچھ مکہ کی طرف جھکے جا رہے ہیں اور جس بدھ کی پوجہ کرتے تھے وہ بھی موکے بل زمین پر گرا ہوا اس کے اندر سے آواز آتی ہے مبارک ہو صدیوں سے جس کا انتظار تھا وہ نبی آ گیا جس رسول کا انتظار تھا وہ آ گیا اللہ اکبر اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھتے ہو کیا کہہ رہا ہے وہ بیوی کہتی ہے ذرا اس کا پتا تو پوچھ لو کہاں پیدا ہوا نام کیا ہے اس بدھ کے اندر سے پھر آواز آتی ہے تہامہ کی سرزمین پر پیدا ہوا اور اس کا نام محمد اور احمد ہے ابھی میاں بیوی دونوں بات کر رہے تھے اچانک وہ بچی جو ایک زمانے سے لنگری لولی اپاہس تھی آنکھوں سے بھی اندی تھی وہ میاں بیوی چھت پر بیٹے ہوئے ہیں دیکھتے کیا وہ بچی چل کر اپنے ماں باپ کے پاس آ جا اس کی پیماری دور باپ نے دیکھا باپ تڑپ گیا اے میری بیٹی کہاں گیا کہاں گیا تیرا درد کہاں گئی تیری تکلیف تُو تو راتوں کو تلپتی تھی تجھے نید نہیں آتی تھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کس سبب سے تیری یہ تکلیف درد دور ہو گیا وہ بچی کا عرض کرتی اببا ابھی میں کمرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی میں نے خواب دیکھا میرے سامنے ایک نور ہے اور اس نور کے سامنے پرشتے قطار پر قطار کھڑے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے مریضوں کو شفا دینے والا نبی آ گیا کوئی کہہ رہا ہے بیماروں کو صحت دینے والا نبی آ گیا کوئی کچھ کہہ رہا تھا میں نے ایک پرشتے سے سوال کیا تم مجھے دیکھ رو میں کس طریقے کیوں کیا مجھے بھی شفا مل سکتی ہے کیا مجھے بھی صحت مل سکتی ہے کہاں ہاں تم یہ بھی صحت مل سکتی ہے پس شرط یہ کہ رب کی بارگاہ میں الکا وسیلہ پیش کر دو اللہ اکبر وہ لڑکی کہتی جب اس نے اتنی بات کہی میں نے رب کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا مالک اس نور کے وسیلے سے میری پریشانیاں دور فرما دے میری بیماری دور فرما دے میری تکلیم دور فرما دے اللہ اکبر وہ بچی آز کرتی ہے اے ابا چان جب میں نے رب کی بارگاہ میں اس نور کا وسیلہ پیش کیا اللہ رب العزت لے اس نور کے وسیلے سے میری ہر بیماری کو دور فرماتی آپ میرے صحیح سبحانہ بسلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بسلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں اسلام زندہ بات مسلمان پائندہ بات وما علیہ الا اللہ البلاغ السلام علیکم